بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو گڑھ والے چاول وید چنہ دال کے ساتھ کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے کے ساتھ میں آج اگر آپ کو بھی میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ گڑو والے چاول ویچ چنہ دال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں چاول ہمیں چاہیے آدھا کلو جس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر کے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے گل لیا ہے ڈیڑ پاؤ اور ساتھ ہی ہم نے چنے کی دال لی ہے ایک پہلی جس کو ہم نے وائل کر کے سوفٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی سونف ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی بادام ہمیں چاہیے پندرہ سے بیس عدد جن کے چھلکے ہم نے اتار لیے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اس طریقے سے کٹنگ میں کٹا ہوا ناریل ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی کشمش ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون جس کو ہم نے پانی کے مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لیا ہے اوائل ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیالی اور ساتھ ہی ہم نے ملک لیا ہے تقریباً ایک گلاس ثابت مسالوں میں بادیان کا پھول ہم نے لیا ہے ایک عدد لونگ ہم نے لیا ہے چار عدد دارچینی کی چھوٹی چھوٹی سٹک ہم نے لیا ہے دو عدد سبز الائچی ہم نے لیا ہے دو عدد سب سے پہلے ہم نے ایک فرائی پین لینا ہے اور اس میں تقریباً ایک گلاس ملک ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے اپنے گڑ کو ایٹ کر دینا ہے اور چلے کی فلیم کو ہم نے اون کر لینا ہے چھے سے سات منٹ تک ہم نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاں کہ ہمارا گڑ ہمارے دودھ کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جائے چھے سے سات منٹ میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے چلے کی فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے اور ایک چھلنی کی مدد سے اپنے اس شیرے کو ہم نے چھان لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا شیرہ بہت ہی اچھے طریقے سے چھن چکا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک کڑا ہی لینی ہے اس پین میں ہم نے تین سے ساڑھے تین گلاس ہم نے پانی ایٹ کر دینا ہے ہم نے اتنا پانی ایٹ کرنا ہے جس میں ہمارے چاول اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو جائیں ہمارا پانی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے جیسے ہی ہمارے پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائیں تو ہم نے اس میں اپنے چاولوں کو ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے اپنے چاولوں کو ہم نے پانی میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے میڈیم فلیم پہ اپنے چاولوں کو کور کر دینا ہے درمیان میں ہم نے ایک یا دو بر اپنے چاولوں کو ضرور چک کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد ہمارے چاول بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکے ہیں چمچ کی مدد سے ہم نے اپنے چاولوں کو ایک بر اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہمارے بوائل چاول 90% تک ککھو کر ریڈی ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ایک کڑاہی لینی ہے اور اس میں ہم نے ایک چھوٹی پیالی کوکنگ آئل کو ایٹ کر دینا ہے کوکنگ آئل کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لینا ہے جب ہمارا آئل اچھے طریقے کے ساتھ گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے ایک بادیان کا پھول چار عدد لونگ دو دارچینی کی سٹکس اور دو عدد سبز الائچی ایٹ کر دینا ہے ایک سے دو منٹ تک اپنے ثابت مسالوں کو ہم نے آئل میں اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون سونف ایٹ کر دینا ہے اپنی سونف کو بھی ہم نے ایک منٹ کے لیے ان مسالوں میں فرائی کر لینا ہے اور اب ہم نے اپنے بوائل چاولوں کو اس آئل میں ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اپنے چاولوں کی اوپر ایک پیالی بوائل کی ہوئی چنے کی دال ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اپنے گڑھ کا جو شیرہ بنایا تھا اس کو بھی اپنے چاولوں کی اوپر اس طریقے کے ساتھ ایڈ کر دینا ہے ہاف باداموں کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ دال کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور ہاف باداموں کو ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون نارگل ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون کشمش ایڈ کر دینی ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہم نے اپنے چاولوں کو دال اور گڑھ کے شیرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اپنے چاولوں کو ڈھکن سے کور کرنے کے بعد ہم نے سلو فلیم پہ اپنے چاولوں کو تقریباً دس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد ہمارے گڑھ والے چاول بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک بہت ہی زبردستی خوشبو ہمارے چاولوں میں سے آ رہی ہے چمچ کی مدد سے ہم نے اپنے گڑھ والے چاولوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی گڑھ والی چاول ویڈ چنہ دال کی ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی گڑھ والے چاولوں کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ